ہمارے آپ کے درمیان گفتگو اس نہج میں پہنچی تھی کہ اپنی پوری زندگی کو اپنی پوری ذات کو بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر محمد کو بلند کیا اس حسنی کا نام ہی ملاو جس نے چچا ہو کر بھتیجے کو مولا کہا جس نے سردار ہو کر یتین کو آقا کہا جس کی ابا کے دامن میں رسالت میں جوانی کے آداب سکھے صاحب قرآن نے جس سے بولنا سکھا جس کی انگلی پکڑ کر محمد میں چلنا سکھا اور جس کا کھر رسول کیلئے امان بن گیا اور جس کا مکان اللہ کا مکان بن گیا اور جس کی ترمیت کائنات کا قرآن بن گیا اس حسنی کا نام امران ہے اور دنیا کے پاس جب خود کچھ نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کے فضائل سے جھو دے اور یہ اجزام لگاتے ہیں کہ حضرت امران میں قلمہ نہیں مڑھو اور بنیل یہ دیتے ہیں کہ آخری وقت رسول خدا نے ان کے کان میں کہا تھا کہ چچا آپ کلمہ پڑھنی جی پہلا سباہ تو یہ ہے کہ جو بات رسول نے کان میں کہی تھی وہ آپ کو کیسے بتا چاہیے اور جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے بے وکوفی کی انتہا کر دی کان والی بات بتا کر اور بغز علی کا اعلان کر دیا سننے پہ آئیں تو کان والی بات بھی سن لیتے ہیں اور نہ سننے پہ آئیں تو قائدان والی بات بھی سن لیتے ہیں ہمارے ہاں جو میار ہیں اس میار کا نام ہے محبتِ علی جمنہ عبی طالب شیعہ کے پاس جو اساسہ ہے وہ ہے محبتِ علی جمنہ عبی طالب مومن کے نامِ آمان کے ٹائٹل پر تو لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے محبتِ علی جمنہ عبی طالب اور یہ کائنات جو دین کے لیے خلق کی گئی یہ محرم جو دین کی تبلیغ کے لیے ہے امام سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے فماعت دینو ہے خمسہ خسال دین پانچ خسلتوں کا کہ مولا کون کونسی فرماعت سب سے پہلی قیام السلام نماز پر کیونکہ جیسے نے اسے اہمیت نہ دی ہم اسے اہمیت نہیں دیں آپ کے میرے چھٹے امام کی وسیعت ہے کہ جیسے نے نماز کو معمولی سمجھا ہم آلِ محمد اس کی شفاعت نہیں کریں دوسری چیز وحی تو زکاة اپنے مال میں سے کچھ نہ دو تم سے کچھ نہیں مانگا جانا اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے غریبوں کو حق ادا کرو پہج و بیت اپنے گھر کے کام پورے ہو جائیں تو اللہ کی گھر چلے جائیں ماہ رمضان کے روز کتنی چیزوں کا نام دین ہے پانچ نماز زکاة ہم نماز کے بعد روزہ گنتے ہیں کیونکہ حدیثِ معصومِ ترتیب ایسے آئی ہے تو میں نے ترتیب کو بھی نہیں بدلاتا کہ خیانت میں ہو جائے نماز روزہ نماز زکاة حج روزہ اور اب امام نے کہا کہ ابن شبیم غور سے سن اب جو میں تجھے بتا رہا ہوں تھے دین کی اہم ترین خصمت اساس دین ہے اساس دین تمانا کیا ولایتِ علیق ابن عبید ابو طالب کے بیٹے علیق کی ولایت اور ابن شبیم غور سے سن یہ پانچویں پہلی چار سے بھاری ہے بندہ ایسا چھپ ہو گیا جیسے باز دوست ہو گئے ہیں وہ سے کہا واہ مولا نماز اللہ کی روزہ اللہ کے لیے حاج اللہ کے لیے زکاة اللہ کے لیے دینایت علی کے لیے اللہ والی چیزوں کا وزن ہرکا کیسے ہو گیا انی والی چیز کا وزن بھاری کیسے ہو گیا امام نے فرمایا اگر تُو سفر میں ہو تو نماز کا سر کا بیمار ہو تو روزہ باد میں رکھ لیں غریب ہو تو حاج پہ نہ جاؤ مجدین ہو تو زکاة نہ دے لیکن علیقی ولایت امیر پر بھی ماجر میں غریب پر بھی ماجر میں مزامر پر بھی ماجر میں ہائے نریم ہائے نریم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی سے محبت کی تو کردار دیکھ کر اور دنیا نے اگر کسی سے دشمنی کی تو بغز علیم ہے اتنا بھول گئے کائنات میں کسی کے مذہب کا تعیم دو چیزوں سوٹ ایک جنازہ ایک نکاح یا نکاح سے مذہب پتا چلے گا یا جنازے سے پتا چلے گا آج ٹیلی ویشن پر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے دوسرے چوتھے روز لوگ اپنے علم کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ قائد آزم کا مذہب کیا تھا میں کہتا ہوں جھگڑ دیکھیں ہو چنازہ بھی دیکھ رو نکاح بھی دیکھ رو اور محمد علی جناع کے جنادے کی فٹو لگی ہوئی ہے قائد کا جنادہ پیچھے پیچھے ہے غازی کا عالم آگے آگے تو دنیا سے پوچھو اس کا نکاح کس نے پڑھا ہے محمد علی جنہ کا نکاح یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے یہ ٹائپ کر رہے ہیں اس اور اس دنیا میں ذمہ دار ہو اور خالی قسم میں بعد نہیں کوئی دیکھنا چاہے دکھا بھی سکتا ہوں قائد آزم کے نکاح کے فورٹو سٹیٹ لائبریریوں میں موجود ہیں اس کا نکاح آیت اللہ شریعت مدار میں پڑھا ہے ایک ہزار ایک روپے حق المہر فاطمی یہ تحریر لگی ہوئی ہے زہرہ کے حق مہر والا حق مہر ایک ہزار ایک روپے نماز دنادہ پڑھائی سید ابن حسن جارچلی نے اور سرکاری نماز دنادہ شبیر اسمانی نے وہ باہر پڑھائی گئی ایک دنادہ گھر کے اندر اسی لاہور شہر میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پہلی نماز دنادہ میں باقاعدہ شرکت کی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کا نام جناح یہ اس کی دادی کی منت تھی علمیہ بیٹا دے حسین کے صدقے میں زلچناح کے نام پر نام رکھو گی جو ہے یا نہیں زلچناح کے نام پر اس کا نام رکھو گی یہ زلچناح کی وجہ سے ہے محمد علی جناح کتنا خوبشورت نام ہے جو ہندوستان میں پاکستان بنائم محمد اور علی اور جو اپنا مولد تباہ کر دے وہ مولد عمر باتا ہے یہ طالبان کا صدقہ ناز کر دیں اور خدا کی قسم اب جو جملہ میں پڑھنے کے لئے چاہاں اپنی مرضی کے کسی فوجی افسر سے جا کے پھونڈ ہوں اور یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جس کی عزت اور عزمت یہ ہے کہ میں اس کا سارا سواب اسی عاشق اہلِ بین محمد علی جناح کی روح پر فضو کو انشاء بھی کرتا ہوں حدیعہ بھی کرتا ہوں خدا اس کے دردیات اور پر لند کرے یہ وہ قانون ہے جو اپنے انتقال سے دین مہینے پہلے جی ایچ کیوں میں دولہ کر کے جنرل ہیک بارڈر میں جا کر محمد علی جناح نے اپنے ہاتھوں سے کلم کے ساتھ انگلش میں یہ قانون لکھا تھا اور آج تک وہ قانون نہ تبدیل ہوا ہے نہ جب تک پاکستان رہے گا یہ قانون تبدیل ہو سکتا ہے قائد عاظم نے قانون بنایا کہ جب بھی پاکستان کے چیف آفی آرمی سٹاؤں دیش مارچ والے تھے پاکستانی قوم کے چھلے کو پاکستانی قومی پرچم کو حوالے کرنے لگتا ہے پاکستانی فوج کے علمدان کے پاس تو اسے آفیشلی یہ فکریں کہنا پڑتے ہیں کہ میں یہ علم دیرے حوالے کر رہا ہوں اس سنت پیغمپر کے مطابر جیس طرح نبی نے خیبر میں حق در خوابہ موسیقی ہائیدری مائش علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اس قانون کو تو آن جہانی زیادہ الحق بھی نہیں بدلتا تو اس نے نعرہ ہائیدری کی جگہ پر نعرہ تکبیر نقبا دیا یہ نہیں بدلتا کیوں اس لیے کہ یہ علم رسول کا صاحب تاج وعل میراج وان براغ اور علام تاج好了 مان لیا آ براک والا مان لیا مرا�اغ والا مان لیا پتا نئی چوتھے کی دشمنی خب ختم ہوگی پہلے تین کی حمایت چودھے کی مقالف ہے یہ عادت بڑی پرانی خدا کی قسم سامین اگرامی یہ وہ قیادت اسلام ہے جو حمران کے گھر سے نکلی سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ چچا تھو تو اس نے بھتیجہ کیوں نہیں کہو ابو طالب نام نہیں ہے کردار ہے اب میں فکرہ کہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں کہاں تک یہ بات ہوں کہ محاضر جنگ پہ بہادری دکھائے اسے ملتا ہے نشانِ حیدر اور اب جو فکرہ میں کہہ رہا ہوں اس کا عادت ہواب آپ کو عادت عیوب خان کو ہمارے ہاں یہ نہیں دکھا جاتا کہ کیسے نے کہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے خدا کی قسم کی بلا ہو سکتا ہے اس فکرے سے عیوب خان کی بکشش کے لیے یہ فکرہ کافی ہو جائے جنرل عیوب کے پاس انیس سو پیشت ہوئے اس کے گواہ بھی لاہور شہر میں موجود وہ جس میں عزیز بھٹی شہید ہوا تھا انیس سو پیشت ہی جنرل برکی کے بھاظت وہاں خبلا عزیز بھٹی سے زیادہ بہادری اور شجاعت سے ایک کرنل صاحب لڑے تھے یہ میجر وہ کرنل وہ کرنل ابھی بھی جنہ ہے مولا کے کرم سے کرنل شفقت عباس بلوچ اسے ٹائٹل ملا سیویر آف لاہور لاہور کو بچانے فالا سنترہ دن تک ایک محاس میں نرتا رہا بندے دس بندنا تھے اور ادھر والے سمجھتے رہے پتہ نہیں کتنی بٹالین ہے یہاں پہ اور میں نے اسی لاہور میں مجلس میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ ہندوستان ہی آنکھی اندھی ہو گئی اس نے کہا مولانا میں تو بس نادر علی بھٹا رہا بولا جن کے دل میں علی کیوں حفظ ہو جو گئے میں تو بس یا علی علی کرتا رہا میں تو بس نادر علی بھٹا رہا اور خدا کی قسمات بھی جو تحقیق کرنا چاہے شیویر آف لاہور موجود بھی ہے سلامت بھی ہے علی بھالا بھی ہے مجلسوں میں آتا بھی ہے آج تک اس کے پاس یہ پیغام ہے وہ کہتا ہے کہ جب کورٹ کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تو نشان حیدر کے لیے دو نام گئے ایک عزیز بھٹی کا نام گیا وہ میجر تھا ایک میرا نام گیا میں کرلن تھا لیکن فیصلہ عزیز بھٹی کے حق میں آجون خان نے کیا سارے کہتے رہے شف کا تباس کو بھی نشان حیدر دو یہ اس سے زیادہ لڑا ہے یہ اس سے زیادہ بہادری سے لڑا ہے وہ تو پہلے دوسرے در شہید ہو گیا تھا اس نے سمرہ دل لاہور بچایا تھا آجون خان لار گیا اور آڑ گیا اس نے کہا نہیں دوں گا زندہ کو نہیں دوں گا مرے ہوئے کو دوں گا زندہ کو نہیں دوں گا مرے ہوئے کو دوں گا کہا کیوں کہ آج زندہ کو نشان حیدر لگا دوں کل کسی جنگ میں بھائت گیا تو آلی کی تاہین آگا آپ جاندہ دناتے ہیں نعرہ ہے نعرہ ہے ہیدری آج نشان حیدر لگوں یہ کرنار کے نام کی عظمت ہے کرنار کبلہ نے فکرہ کہا کرنار عربی زبان میں اس وزن میں چومی لپس آگئے وہ آدھا ہے پیشاور کے لئے میمار تعمیر کرنے والا ایک آتیت بنانے والے کو میمار نہیں کرتے جس کا کام ہی نہیں ہو غشال غشل دینے والا ایک میت کو نہلا دے غشال نہیں ہوگا جس کا کام ہی مردے نہلا نہ ہو غفار ماف کرنے والا ایک آت کو ماف کرتا تو غفار نہ ہوتا سبتار پردے ڈالنے والا ایک آت پر پردے ڈالتا تو سبتار نہ ہوتا اس کا کام ہے سبتار پردے ڈالتے رہنا فرار ایک جنگ میں بھاگے ہو جائے تو فرار نہ ہو گئے ان کا کام تھا ہر جنگ سے بھاگ جانا ہو کرنار ہر جنگ میں علی ایڈر کا خرار وہ کسی جنگ سے بھاگا نہیں اللہ پسند کرتا ہے اس مجاہد کو جنگ میں ایسے ڈک جاتا ہے جیسے سیسا پہ ہلائی ہوئی دیوار جو نہ دکھتا ابو دالب کا سبق تھا انشاء اس نے پڑھایا تھا پہلی تقریب کے اندر اس نے فکرہ کہا کم کم یا سیدی بجا مولایا میں بڑی دعا حاصل کروں گا بزرگوں سے اور جو زینت مجلس ہے اور جو بیلخصوص سادہ پہ اوزان ہم عمتی دعا کرتے ہیں یہ سیدوں کی نکل اتارتے ہیں اصلی دعا وہی ہے جو سید کے مو سے نکلتی ہے جو ان کے مو سے نکلتی ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے ایک مولوی تھا اس سے بڑا گھمانڈ ہوا میں تو بڑا بہت بڑا عالم ہوں اور میرے لیول کا تو پوری دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں تو اللہ تو فضیلت علم کے دیتا ہے تو پیرے سید سے تو میں افضل ہو گیا عالم خواب میں کسی بزرگ نے آکے سمجھایا بن جاؤ تب بھی بطول تو چھپردہ کرے گی اور یہ سید علم نے بھی نہ جانتا ہو بطول اسے سامنے بنائے گی کیونکہ یہ زہرہ کا بیٹا ہے احترام سعداد کرو ورنہ شیعہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سامہیر اگرامی ہے خلق ابو طالم نے کیوں کہا مولا چچا ہے بھتیجہ کہے ایک اور فکرہ کہتا ہوں اللہ کرے کہ میں فکرہ سمجھا سکوں جس طرح زمانہ حجت سے خالی نہیں رہتا اس طرح سے حجت ابو طالب کے بغیر نہیں رہتا ہر زمانے میں ایک ابو طالب کا وجود ہونا سروی ہے حجت کے ساتھ ساتھ کیوں پناہ گاہ بچائے چچا تھا بھتیجہ نہیں کہتا تھا اباس تربلا کا ابو طالب تھا اس لیے کبھی حسین کو پھائی نہیں کہو جو نہیں کہا بھائی ابو طالب تھا اس لیے چچا ہو کے اور سٹیٹس کیا ہے حضرت عباس کا امام حسن اور امام حسین یہ اصل میں رسول کے بیٹے ہیں اور یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں قرآن کی آیت ہے جو نہ جاند ہوگے تو پھر لوگو آئے گا یہ جو آگے بچے بیٹھتے ہیں نہیں چاہیے کہ یہ کوئلہ دا ہوگا بیٹھا کریں یا جاند کو چنہ کریں قرآن میں آیت ہے ابنا نو ابنا کو تم اپنے بیٹے لاؤں کہ بنا قرآن کے پاس بیٹوں پاور ہیں یہ چاہے تو کسی کو کسی کی وضیت سے نکال دیں کنان مو کا بیٹا تھا قرآن میں خارج کر دیا لائش امین احلق نہیں ہے تیرا بیٹا کیا کمال ہو گیا کس کھار میں رہتا تھا جا وہی آتی تھی پھر نبی کا منخل ایک بندہ مجھے ملہا اس نے کہا مامی شعص ہاؤا آپ نے کہا کون نے کہا میں پیٹ دا پھوٹ دا کوئی نہیں مانے کہا تجھ میں اور مو کیے بیٹے میں کیا فرق ہے یہ ہی تو کھنار ہوتا ہے باپ کو نہیں مانتا یہ ہوتی ہے ماں کی طرف سے خرابی ماں بڑی کپکتی غاز پپے کپنی پی تھی روز بیٹے کو لوریاں دیتی تھی بس گئے ہوں تو بھی دمائنی دریاؤں میں پانی نہیں ندیاں خوش ہیں منٹھا کشتی بنا رہا ہے روٹی نہیں پکنے دیتا لکڑیاں لے آتا ہے کشتی بنا ہوں یہ اس کی حالت تھی حالہ کے بیوی تھی اور وہ ایک مومنہ تھی وہ لگتی بھی کچھ نہیں تھی وہ روز گھٹڑی سمحال کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی یا اللہ کشتی سہی بنے اور بار بار پوچھتی تھی کم چلنا ہے ایک جن نوہ نے فرمایا بی بی تو اے بی چال کے نہ آئی کر بڑی دور پتنی کتھ دور کی تم گھر بیٹھ جب توفان آئے گا میں تجھے خود لینے آ جاؤں اور سنے مہتمینوں کے گھٹڑی اٹھائی گا چلی گئی توفان آ گیا اور نوہ اپنے بیٹے سے مذاکرات میں مصروف ہو گیا مڑھیا یاد نہ رہی پانی پہاڑ سے اونچہ ہو گیا اب تو وہ بڑیہ مر گئی ہوگی چھے مہینے تک کسٹی پانی کے اوپر چلتی رہی گردام نے بھسرے لگی یا علی مدد کہہ کر مدد طلب کی حضرت نوہ نے توہے چودی پہ نجف اشرف کے کریم نوہ کی کسٹی کو قرار آیا پہلے پانی اترا پھر کسٹی اتری پھر نبی اترا اور پھر وہ بڑیہ یاد آئی اور اس کے محلے سے جو نبی اترا فاتحہ پڑھنے کی نیت سے مر گئی ہوگی بیچاری مر گئی ہوگی دھوپ گئی ہوگی کیا دیکھتا ہے اللہ کا نبی سامنے چھوپڑی کھڑی ہے چھوپڑی بھی کھڑی ہے پھریا کا چھوڑا بھی جا رہا ہے اور پھریا روٹیاں بکانے میں مشروف ہے جیسے ہی نڑوں کو آتے دیکھا وہیں تمہیں والی تمہیں پہ چھوڑی دھوڑ کے کتھڑی اٹھائیں چلے نوہ علیہ السلام نے فرمایا کدھار کہنے لگی وہ توفان وہ کسٹی نوہ نے کہا کہ گزر بھی گیا توفان کہتی ہے تیری نبوت کی حسام نہ مجھے پتا چلا نہ میری چھوپڑی کو پتا چلا علی یون ملی اللہ بھاڑ قیامہ تاکہ گزر جائے گی تجھے پتا ہی نہیں جلے گا علی علی کر علی علی کر نارا ہی نریم علی کی بلایت کا اقراب کر پہاڑ اڑے گے سورج گرے گا سمندر اچھلے گے تجھے پتا نہیں جلے گا سمندر اچھلے گا